اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان اور اسٹریلیہ کے درمیان جاری پہلے ٹیسٹ میچ کے بارے میں جہاں پہلے دن کھیل کے اقتطام تک پاکستانی ٹیم دو سو چالیس رنز بنا کر آل اٹھ ہو گئی تھی پاکستانی ٹیم کی بیٹنگ لائن ایک بار پھر لڑکڑا گئی اسچفیق محمد رزوان اور یاسر شاہ کے علاوہ کوئی بھی کھلاٹی جم کر نہ کھیل سکا اور پوری ٹیم پہلے دن کھیل کے اقتطام تک دو سو چالیس رنز بنا کر آل اٹھ ہو گئی اس میچ کے کچھ مزائی علمہات کو آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ اسٹریلیہ کپتان اور وکٹ کیپر ٹیم پین نے پاکستان کی جانب سے جارحال نہ بلے بازی کرنے والے محمد رزوان کو پرشان کرنے کی پوری کوشش کی تاہم وہ کامیاب نہ ہو سکے کرکٹ اسٹریلیہ کے ٹویکٹر اکاؤنٹ پر جاری کردہ ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسٹریلی وکٹ کیپر ٹیم پین نے پاکستانی وکٹ کیپر بیٹسمن محمد رزوان کو سپن بالر گیندوں کو رکھتے دیکھ کر انہت تانہ دیتے ہوئے کہا کہ تمہاری جگہ اگر سرفراز وکٹ پر ہوتا تو چوکا مارتا سویپ شارٹ لگاتا بینگ اور فور ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ اگر یہاں سرفراز ہوتا تو وہ سویپ شارٹ لگا کر انہیں چوکا دے مارتا جبکہ محمد رزوان نے مسکرا کر ان کے تنز کو ٹال دیا اور حسب ممول سپن بالر ناتھن لے ان کی گیندوں کو رکتے رہے اگلی گیند پر اسٹریلی وکٹ کیپر نے پھر انہیں ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے تجزیہ کاروں کے مطابق اسٹریلی وکٹ کیپر کا مقصد محمد رزوان کو تانے دے کر غلط شارٹ لگانے پر مجبور کرنا تھا تاکہ وہ جذباتی ہو کر الٹا سیدھا شارٹ کھیلیں اور اپنی وکٹ گما بیٹھیں مگر محمد رزوان نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے ان کے تنز کو نظر انداز کیا اور اپنی سہولت کے مطابق کھیلتے رہے یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو چکی ہے اور شائکین خوب لطفندہوس ہو رہے ہیں جبکہ دوسرے دن کا کھیل اس وقت جاری ہے اور اس وقت چیلیس آوروں میں آسٹریلیا کا سکور 178 رنز ہیں جبکہ وارنر 93 رن پر ناٹ آر جبکہ بنس 178 رنز کے ساتھ وکٹ پر موجود ہیں پہلے ٹیسٹ میں پہلے اور دوسرے دن پاکستان کی بیٹنگ اور بالی میں کوئی خاص کارکٹ کی اب تک نظر نہیں آئی اور ابھی تک ہی صورتحال کے مطابق لگتا یہ ہے کہ یہ میچ آسٹریلیا بہ آسانی پاکستان سے چھین لے گا مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں